اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدد و سب سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج ہمارا سی ایس 301 ڈیٹا سٹکچرز ان الگوریتم کا لیکچر نمبر 44 ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ سارٹنگ الگوریتم کو دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر ہمارے پاس تین سارٹنگ الگوریتم دیئے گئے ہیں ایک ہے جی سیلیکشن سارٹ دوسرا ہے انزرشن سارٹ اور تیسرا ہے ببل سارٹ یہ تینوں جو الگوریتم ہیں یہ تینوں آپ کی ویلیوز کو جو ہے وہ سارٹ کرتے ہیں یعنی ارینج کرتے ہیں اسینڈنگ آرڈر کے اندر سیلیکشن سارٹ کو میں نے پریویس لیکچر 43 کے اندر آپ کو کمپلیٹ سٹیپ با سٹیپ کروا دیا تھا آج کے لیکچر کے اندر صرف میں آپ کو انزرشن سارٹ کا پریکٹیکل کرواؤں گا یعنی ڈرائرن پورا کر کے دکھاؤں گا اور ببل سارٹ کر کے دکھاؤں گا ان دونوں کا ہم ڈرائرن کریں گے اس کے بعد ان کے جو انیلیسیز ہیں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے ان تینوں الگوریتمز کو رن ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ہم فائنل لاسٹ پر دیکھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ٹاپک اپنا جس میں انزرشن سارٹ اب انزرشن سارٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا تو یہاں پہ انزرشن سارٹ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں لیٹس سے آپ کے بعد یہ کچھ ویلیوز گیون ہے آپ کو یہ ویلیوز پیپر میں ڈریکٹ بھی دی جا سکتی ہیں یعنی آپ کو کہا جاتا کہ یہ ویلیوز ہیں ان کو سارٹ کر کے دکھاؤ تو آپ نے پھر ایک عرے بنانی ہے اس طرح جتنی ویلیوز گیون ہوگی اتنے بوکس کی ایک عرے بنائیں گے اس میں پہلے ویلیوز آپ ایسے پوٹ کر دیں گے یہاں آپ کو ڈریکٹ لی ایسے عرے بھی دی جا سکتی ہے دونوں سچویشن ہو سکتی ہیں اب سب سے دوستو انزرشن سارٹ کیا ہوتی ہے انزرشن سارٹ میں آپ سٹارٹ کرتے ہو سینکنڈ بوکس سے ٹھیک ہے فرسٹ بوکس سے نہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے انزرشن سارٹ کے اندر جو آپ کو ویلیوز گیون ہیں ان کی پہلے آپ نے ایک عرے بنانی ہے اس عرے کے اندر جو سینکنڈ بوکس ہے یہاں سے آپ نے چیکنگ کرنا سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو میں نے اس کو ہائیلیٹ کر دیا یعنی 33 سے آپ نے چیکنگ کرنا سٹارٹ کرنی ہے اب کرتے کیا ہیں دوستو جس کرنٹ پوزیشن پر آپ کھڑے ہیں اس کرنٹ پوزیشن پر ایک پوائنٹر ہوتا ہے جو ہمیں یہاں پہ اس پوزیشن کو ہماری اس پوزیشن کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ ساری جتنی بھی یہ جتنی بھی میرے پاس ویلیوز ہیں ان کو میرے درمیان میں میڈ میں جو ہے وہ آلائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک پوائنٹر ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہماری اس پوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے جس پہ ہم کرنٹ ابھی کھڑے ہیں تو ہم 33 سے مرے کہا سٹارٹ کرنا تو ہمارا پوائنٹر یہاں بھی 33 پہ آ یعنی اس سینگڈ پوزیشن پہ آ گیا اب دوستو کرتے کہ جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں اس پوزیشن سے پیچھے کی طرف بیک ورڈ جو ارے کی جو پوزیشن ہے بیک ورڈ ان پوزیشن کے ساتھ اپنی کرنٹ ویلیو کو کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب 33 سے پیچھے کوئی ایلیمنٹ ہے یس ایک ایلیمنٹ ہے تو 33 کو آپ اس پیچھے والی ایلیمنٹ کے ساتھ کیا کریں گے کمپیر کریں گے اب کمپیر کریں گے چیک کیا کرتے ہیں چیک یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کرنٹ پوائنٹر یعنی جہاں پہ آپ کھڑے ہیں جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں اس پوزیشن کی اگر ویلیو پریویس ایلیمنٹ کی ویلیو سے چھوٹی ہے تو آپ سویپنگ کر دیں گے یعنی آپ ویلیو چینج کر دیں گے کرنٹ ایلیمنٹ کی ویلیو پیچھے اور پیچھے والی کی آگے جیسے اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے چک کیا کیا 33 14 سے 14 سے کیا چھوٹا ہوتا ہے اس نے کہا نہیں چھوٹا تو نہیں ہوتا تو اگر چھوٹا نہیں ہوگا تو پھر آپ نے سویپنگ نہیں کرنی اور اگر ایکوال بھی ہوگا تو پھر بھی سویپنگ نہیں کرنی ہاں سویپنگ کب کرنی ہے جب کرنی ہے جب کرنٹ پوزیشن کی ویلیو پیچھے والی ایلیمنٹ کی ویلیو سے چھوٹی ہوگی پھر آپ نے سویپنگ کرنی تو اب یہاں پہ کوئی سویپنگ نہیں ہوگی یعنی 14 ایسی آجے گا 33 بھی ایسے ہی آجے گا 27 بھی ایسے ہی آجے گا 10 بھی ایسے ہی آجے گا اور یہاں پہ 35 بھی ایسے ہی آگیا اور 19 بھی ویسے ہی لائک آگیا اور اس کے بعد جیسے آپ ایک position check کر لیتے ہیں finally آپ کا i جو ہے یعنی جو آپ کا pointer ہے وہ next position بھی آجے گا یعنی اب آپ کا i جو ہے یہاں پہ آگیا ہے اور 27 کو اب ہم نے checking کرنی ہے یعنی جیسے یہ دفعہ checking پوری جاتی ہے پھر آگے اگلی step پہ ہم چلے جاتے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے 27 کو check کریں گے اب 27 کس کے ساتھ compare ہوگا اپنے سے پیچھے والی ہر element کی value کے ساتھ تو اگر current pointer یعنی یہ current element کی value پیچھے والے element کی value سے چھوٹی ہوگی تو swapping ہو جائے گے اب 27 33 سے چھوٹا ہے یس چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا کیا ہوگا یہ 27 یہاں آجے گا 33 swap ہونے کے بعد یہاں آجے گا اور pointer ابھی بھی آپ کا i اسی position بھی ہے فیلحال فیلحال اسی چلیں ابھی اس کو چھوڑیتے ہیں یہاں سے یہاں سے ایسے کریں چلیں چھوڑیں اچھا جی تو 27 چونکہ 33 سے چھوٹا تھا لہٰذا 27 33 کی جگہ پہ آگیا 33 23 27 کی جگہ پہ آگیا اس کے بعد اس کے بعد اب یہ 27 جو ہے یہ اپنے سے پیچھے والی value جو ہے 14 پیچھے والے element میں کیا value پڑی ہویا ہے 14 تو 14 کے ساتھ compare ہوگا تو کیا 27 14 سے چھوٹا ہے نہیں چھوٹا نہیں ہے لہٰذا کوئی swapping نہیں ہوگی اور 14 اپنی position بھی آجے گا باقی ساری value جو اپنی جگہ پہ رہیں گی یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے current element کی value اپنے سے پیچھے تمام element کے ساتھ one by one compare ہوتی ہے اور اگر چھوٹی ہو پیچھے والے element کی value سے تو swapping ہو جاتی ہے اگر چھوٹی نہ ہو تو no swapping دیکھا جی چیلنج اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد یہ 35 ویسے آجے گا 19 ویسے آجے گا اور یہ جو آئی تھا یہ ابھی کس پوزیشن پہ تھا تھرڈ پوزیشن پہ اب یہ آجے گا ایک سٹپ آگئی یعنی فورت پوزیشن پہ یہاں پہ آجے گا اب ہم نے اس 10 کو چیک کرنا ہے چیلنج نیچے آجے تو یہاں پہ کیا ہوگا اب یہ 10 جو ہے یعنی یہ جو فورتھ والے element یہ اپنے سے پیچھے تمام ارے کے تمام ایلی پیچھے والے تمام ارے جو ہے اس کے تمام element سے one by one compare ہوتا سب سے پہلے 10 جو ہے وہ 33 سے compare ہوا کیا 10 33 سے چھوٹا ہے یس تو اس نے کیا کہا تھا اگر کرنٹ element کی value پیچھے والے element کی value سے چھوٹی ہو تو سویپنگ ہوگی یعنی 33 یہاں آگیا ٹھیک ہے اور 10 آگیا 10 ابھی فیر حال نہیں کہیں بھی نہیں جائے گا کیونکہ سویپنگ ہوگی یعنی 33 تو آگیا یہاں پہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے 33 آگیا جگہ لیکن اب 10 جو ہے compare ہوگا 27 سے اب 10 27 سے بھی چھوٹا ہے لہذا یہ 27 اس جگہ پہ آجے گا چونکہ یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ 10 تھا نا پہلے جب ابھی سویپنگ ہوئی تھی 10 یہاں پہ آگیا تھا 33 کی جگہ پہ اور 33 10 کی جگہ پہ آگیا تھا اس کے بعد دیکھیں 10 اگر اپنے سے پیچھے کیونکہ اس نے کہا تھا پیچھے والے تمام element کے ساتھ compare ہوتا ہے front position کی value اب 10 جو ہے 27 سے compare ہوگا کیا 10 27 سے چھوٹا ہے yes تو سویپنگ ہوگی یعنی 10 یہاں پہ اب 10 یہاں پہ آجے گا اور یہاں پہ 10 کی جگہ پہ 27 آجے گا اس کے بعد اب کیا ہوگا اس کے بعد پھر دوبارہ again 10 compare ہوگا 14 کے ساتھ کیا 10 چھوٹا ہے 14 سے yes تو لہذا 10 ابھی فیلحال یہاں پہ آجے گا تو یہاں پہ 14 14 پہلی position اب 10 یہاں پہ آجے گا سویپ ہونے کے بعد sorry یہاں پہ 14 تھا اور یہ جو آپ کا 10 ہے یہاں پہ آجے گا اور 14 سویپ ہوگی اس جگہ پہ آجے گا یعنی یہ 10 پہلے اس کے ساتھ سویپ ہوا پھر اس کے ساتھ سویپ ہوا پھر اس کے ساتھ سویپ ہوا فائنلی 10 اپنی position پہ آگیا اس کے بعد نیکس دیکھیں نیکسٹ باقی values ایسے رہیں گے 35 بھی ایسے رہے گا 19 بھی ایسے ہی رہے گا اب نیکسٹ آئی یہاں پہ تھا اب آئی مووگ کر کے ایک step آگیا جیگا یعنی یہاں پہ آگیا اب ہم نے 35 کو میچ کرنا ہے اچھا جی اب 35 سے سب لے 33 سے compare ہوگا کیا 33 سے 35 چھوٹا ہوتا ہے نہیں اوکے جی اب 35 27 سے compare ہوگا کیا 35 27 سے چھوٹا ہوتا ہے نہیں اب 35 14 سے compare ہوگا کیا 35 14 سے چھوٹا ہوتا ہے نہیں اس کے بعد 10 سے compare ہوگا کیا چھوٹا ہوتا ہے نہیں تو لہذا یہ ساڑی value جیسے ہی اپنی جگہ پہ دیں گی یعنی 10 اپنی جگہ پہ اور 35 اپنی جگہ پہ دے گا حالا کہ 19 ہے تو 19 اپنی جگہ پہ اب ای یہاں پہ تھا اب ای ایک سپ آگیا جی جیسے یہ کاریٹیشن کمپریڈ ہوئی ایک سپ آگیا جی اب ہم چیک کریں گے 19 کو ٹھیک ہے جی چلیں جی 19 چیک ہوگا اب کیا ہوگا 19 ون بے ون پیچھے والے تمام element کے ساتھ compare ہوگا اگر تو 19 جس element کے والے سے چھوٹا ہوگا اس کے ساتھ swap ہو جگہ اگر بڑا یعنی کوئل ہوگا swapping نہیں ہوگی 19 35 سے چھوٹا ہے یس تو لہذا 35 19 کی جگہ پہ آگیا اور 19 یہاں پہ آگیا اب دیکھیں 19 اس پوزیشن پہ آگیا اب 19 compare ہوگا 33 سے کیا 19 33 سے چھوٹا ہے یس لہذا یہ 33 اس جگہ پہ یعنی یہ 33 اس پوزیشن پہ آگیا اور 19 اس پوزیشن پہ آگیا یعنی 19 یہاں پہ آگیا اور 33 یہاں پہ آگیا اب 19 یہاں پہ اس پوزیشن پہ آگیا لیکن اب آپ کا 19 compare ہوگا اپنے سے پیچھے والے element سے تو 19 compare ہوا 27 سے اب 27 سے جیسی compare ہوگا تو کیا جی 27 سے 19 چھوٹا ہوتا ہے یس تو یہاں پہ 27 یہاں پہ آگیا اور 19 اس پوزیشن پہ آگیا اب 19 compare ہوگا 14 کے ساتھ یعنی درجہ بردرجہ 1 بے 1 آپ پیچھے والے تمام element کے ساتھ compare کرتے ہیں تو 19 14 سے compare ہوا کیا 19 14 سے چھوٹا ہے نہیں 19 14 سے چھوٹا نہیں ہوتا لہذا no swapping 14 اپنی پوزیشن پہ رہے گا اس کے بعد اب 19 compare ہوگا 10 سے یعنی 19 10 سے چھوٹا ہوتا ہے نہیں 19 10 سے چھوٹا نہیں ہوتا لہذا 10 اپنی جواب پہ رہے گا no swapping تو جب یہ ایسے ہوا تو دیکھیں اب آپ چیک کریں آپ کی کیا array پوری کی پوری سارٹ لے ہو چکی ہے یس ہماری پوری کی پوری array جو ہے وہ سارٹ ہو چکی ہے this is a sorting array ٹھیک ہے جی تو یہ تھا insertion sort next insertion sort آپ نے کھا لیا اب آپ کو insertion sort اب selection sort میں نے آپ پیچھو والی ویڈیو میں کروا دیا تھا اوکے selection sort کو چھوڑیں next چلتے ہیں جی یہاں پہ آ جاتا جی next selection sort analysis یہ ہم ابھی ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا فارمولا ہے insertion sort insertion sort میں نے ابھی بھی آپ کو کروایا یہ آپ پاٹ سکتے ہیں insertion sort کو کیا کر رہا ہے start by considering the first two elements of the array data if found out of order swap them consider then consider the third element اس طرح one by one آگے آگے move کرے گا انہوں نے یہ ڈیاغرام کیا سمجھ چاہے بھی ہو گئے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے start کھا سکی یا پیچھے element سے پیچھے element کے ساتھ دیکھیں 12 19 19 یہاں پہ آگیا 5 یہاں پہ آگیا اس کے بعد 5 جو ہے وہ 12 سے کمپیر جا گیا تو 5 12 جگہ چلا گیا اور 12 ایک سٹب آگیا گیا تو اس سویپنگ ہو گی تو یہ انزیرشن سوٹنگ تو یہ اس کا کووڑی جیوان کیا انزیرشن سوٹ بہت ایزی کوڑی نو مشکل انزیرشن سوٹ یہ ارے سویپنگ کرنے کے بعد رکھیں گے یعنی سویپنگ سویپنگ کرنے کے ہمارے پاس آپ کو پہتے ہیں 3rd variable ہوتا ہے تمپریری ویلی 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 تمپریری اس کے بات یہ کوڑ بہت ایزی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہی آپ کو لانگ ویجن میں آئیں گے اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوگا تو یہ ہے bubble short bubble short میں کیا ہوتا ہے اس میں جتنے آپ کے پاس جو ایلیمنٹ وہ تمام آپ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 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 پہلا ایلیمنٹ ہے یہ اور یہ پہلا دوسرے کے ساتھ ساتھ پہلے کمپیر کیسے ہوتے ہیں اگر بڑا ہے اور سانگین ایلیمنٹ سے یعنی فرس ایلیمنٹ کی ویلیو جو ہے وہ گریٹر ہے سانگین ایلیمنٹ سے سویپنگ ہوگی اگر فرس کی ویلیو سانگین ایلیمنٹ کی ویلیو سے چھوٹی ہو یا ایکوال ہو تو پہ نو سویپنگ ٹھیک ہے اب دیکھیں 14 33 سے اپنی position پہ دے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد next iteration میں 2nd اور 3rd آپ اس میں compare ہوں گے تو یہ 2nd اور 3rd compare ہوں گے تو یہاں پہ 33 اور 27 compare ہوں گے کیا 33 27 سے بڑا ہے کیا کیا سویپنگ ہوگی جب فرس ایلیمنٹ جس یعنی جو ایلیمنٹ اگر وہ گریٹر اس کی ویلی گریٹر ہو 2nd element کی ویلیو سے دیکھیں یہ میرا کرنٹ element جس کی ویلیو گریٹر ہے next element کی ویلیو سویپنگ ہوگی یعنی 27 یہاں پہ آجیگا 33 یہاں پہ آجیگا باقی ساری اپنی جگہ پہ دیں گی تو 10 اپنی جگہ پہ دے گا 35 پہ دے گا اور 19 پہ دے گا اب next iteration میں 3 اور 4 کمپیر ہوگی یعنی ایک step آپ آگے جانا ہوتا ہے 33 اور 10 آپ پہ ہوں گے 33 کیونکہ سویپنگ کا پہ ہوتی ہے جب current element جو current element ہے اور next element ہے کیا next کی value greater ہے next سے current element کی value greater سویپنگ ہوگی یعنی 10 یہاں بھی آگیا اور 33 یہاں بھی آگیا باقی value پہ پہ اور 19 اور پیچھے 27 اور یہاں پہ 14 ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا اوکی جی اب next کیا ہوگیا نیکس اب یہ کمپیر ہوگئے اب کمپیر ہوں گے یہ اور یہ کمپیر ہوں گے یہ کمپیر ہوں گے اب کیا 33 35 سے greater نہیں لہذا اس نے کہا اگر greater ہوگا پھر swapping ہوگی لہذا کوئی swapping نہیں ہوگی 35 اپنی جگہ پہ 19 اپنی جگہ پہ اور یہاں پہ 10 اپنی جگہ پہ اور 27 اپنی جگہ پہ اور 14 اپنی جگہ پہ دے گا اب کون کمپیر ہوگی پیچھے یہ اور یہ کمپیر ہوگی پیچھے یہ کمپیر ہوگی یہ 35 کمپیر ہوگا ساتھ 35 سے گریٹر آئیس تو swapping ہوگی 19 یہاں پہ آجے گا 35 یہاں پہ آجے گا باقی ساری 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 جگہ پہ رہیں گی یعنی 10 پہ رہے گا 27 پہ ایڈریشن فولفل ہو چکی ہے ایڈریشن فولفل ہو چکی ہے سمجھ جاگی تو یہاں تک آپ کی ایڈریشن کمپیر ہو چکی اب کھر کرنا جب ایڈریشن پوری ہوگی تو اب ہماری پوری سارٹ ہو چکی ہے نہیں دیکھ جائے یہ دیکھیں ہماری کمپیر سارٹ نہیں ہوئی دوستو بابل سارٹ یہ کہتا ایک ایڈریشن کمپیر کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ ایڈریشن سٹارٹ کرنی ہوتی پھر اگین ایڈریشن سٹارٹ کرنی ہوتی اور یہ کب تک کرتا جب تک ہماری کمپیر ایڈریشن سارٹ نہیں ہو جاتی یعنی اگر ایک بھی ایک ایڈریشن کمپیر ہونے کے بعد 33 سے دوبارہ کمپیر ہوا تو کیا 14 33 سے گریٹر نہیں اب 33 27 سے کمپیر ہو یہ اور یہ کمپیر ہو نہیں اب یہ اور یہ کمپیر ہو چکے تھے اب ہماری جو نیکسٹ ویلیوز ہم کمپیر ہو ہم پھر پھر آگئے ہم یہ اس کو کمپیر کریں گے تو یہ ہماری اب جو آپ کی نئی آنیا نے جبرتے ہیں آةung مٹو ہوتے ہیں چودہ سا اہر دسالد 一یوار دسال پر آپ کے سفر مانہوں کی ہے تیتیس انیس اور پیکس کیسے بہنی irامالین Vہتہ سنسلسلسل قیsel اونکہ ولیکا pleasure اور پالکر کے شữ موضی کو موضی کی ضرور کریں کیونکہ کریں Will JE diver سن سنسلسل سنسلسلل سنسل گر وہ سن سن رہے ہمresident fہتہ سیمان شکل سن کو بلاغ أمہ باظ سنید سال ٹی whoa sell باقی ساری values اپنی جگہ پہ رہیں گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ 33 آجے گا یہاں پہ 19 اوپر سے جو values اوپر سے آ رہی ہیں وہی سیم ہے یہ جو اوپر سے value آ رہی ہیں یہی آپ نے دوبارہ سے لکھنی ہے تو 35 یہاں پہ آ گیا اب دیکھیں آپ کی ساری values اپنی جگہ پہ پہنچ گئی ہیں یہ 33 یہ 10 اور 27 چونکہ سوائپ ہوں ہے تو یہاں پہ 10 اور 27 اور 14 اپنی جگہ پہ رہا ہے اب دوستو کیا ہوگا اب سمپلی آپ کا 27 اور 33 compare ہوں گا کیا 27 اور 33 سے greater ہے نہیں لہذا ساری values اپنی جگہ پہ رہیں گی 14 اپنی جگہ پہ 10 اپنی جگہ پہ 27 اپنی جگہ پہ 33 اپنی جگہ پہ 19 اپنی جگہ پہ اور 35 اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب کیا ہونا گا next آپ کا یہ ساری values delete ہو جائیں گی یہ ساری values delete ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اب next compare ہوں گا یہ اور یہ کیا 33 19 سے greater ہے yes تو اگر greater ہو current اگر greater ہو next سے تو کیا سوائپنگ ہوتی ہے یعنی 19 یہاں پہ آجے گا 33 یہاں پہ آگے گا اور 35 اپنی جگہ پہ دے گا 27 یہاں پہ 10 اپنی جگہ پہ اور 14 اپنی جگہ پہ تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا جی next اب یہ اور یہ compare ہوں گا کہ 33 35 سے greater ہے نہیں لہذا کوئی سوائپنگ نہیں ہوگی 14 اپنی جگہ پہ 10 اپنی جگہ پہ 27 اپنی جگہ پہ 19 یہاں پہ 33 یہاں پہ اور 35 آپ یہاں پہ اب دیکھیں ابھی بھی ہماری یہ ریس آٹ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بھی ہماری changing ہوئی ہیں لہذا اب یہ جو current latest value ہیں یہ again آپ کی دوبارہ اوپر چلے جائیں گی یعنی یہاں پہ آجے گا دوبارہ سے کیا بھلا 14 10 27 14 10 27 14 10 27 اور اس کے بعد کیا ہے جیگہ پہنے 10 27 19 33 35 19 33 اور 35 یہ آپ کی ڈیٹس ویڈیو ہوا گئی گیا باقی ساری ویڈیو نیچے سے ریلیٹ کر دیتے ہیں ہم اوکی جی اب دیکھیں کیا ملے گا پھر اگین سوپنگ سٹارڈ لگیا 14 کیا دونس آپ کی ملے گا ٹین آگی طرف نیکس ملے گا نیکس نیکس کرنوس ٹورے PUB ٹون鬼 اپنے بعد ٹون próximo یہ اور یہ اپنے اس میں کمپیر ہوں گے تو کیا گبلا 10 اپنی جگہ پی رہے گا 14 اپنی جگہ پی 27 گریٹر 19 سے yes تو 19 یہاں پہ 27 یہاں پہ 33 یہاں پہ اور 35 یہاں پہ اب 27 33 سے گریٹر ہے نہیں 27 اپنی پوزیشن پی رہے گا 33 بھی اپنی پوزیشن پی 35 بھی اور پیچھے والی ویلیوز بھی اپنی پوزیشن پی رہیں گی اور یہ 10 اس کے بعد نیکس دیکھیں نیکس اب 33 گریٹر ہے 35 سے نہیں تو کوئی سوپنگ نہیں ہوگی 10 آگے 14 19 27 اور 33 اور 35 یہ لیں جی آپ کی ارے فائنلی جو ہے وہ ساری کمپلیٹلی سوٹ ہو چکی ہے تو یہ تب بابل سوٹ جس میں ہم جو ہے پہلی ویلی کو دوسرے سے دوسرے کو تیسرے سے تیسرے کو چوترے سے چوترے سے پانچ میں سے ایسے کمپیر کرتے ہیں جب ایک ایٹیشن ایسے پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے فائنلی جو ہمارے آنسر آتے ہیں وہ اگر کمپلیٹلی سوٹ نہیں ہوئے تو اگین دوبارہ سے ان کے اوپر وہی پروسیجر دوبارہ سے بابل سوٹ کا شروع کر دیتے ہیں اسی آنسر کے اوپر کہ پہلا دوسرے سے دوسرہ تیسرے سے اس طرح سے دوسرہ بابل سوٹ ٹکنیکس ٹھیک ہے جی تو یہ تھی بابل سوٹ جیسے انہوں نے کیا ہوئے دیکھیں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں پہلا پہلا دوسرے کے ساتھ کمپیر ہوا پوری پوری آرے ہے وہ جو سارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی اب بابل سوٹنگ اب نیچسٹ ہمارے پاس یہ دونوں ہم نے آرگوریتم کر دی ہیں اب ہم نے کیا کرنا جی ان کے انیلیسیز کرنا ہیں ان کا ساتھا دوسرے سے سیکشن سوٹ کیا آنیلیسیز یہ سیکشن سوٹ آنیلیسیز سیکشن سوٹ آنیلیسیز میں دوسرے فائنلی جو آپ کی انصار ہے یہاں پے فائنلی جو آپ کی انصار ہے وہ جی اینک سکیل یعنی آپ کی سیلیکشن سارٹ کو چلنے کے لیے کم سے کم کتنا ٹائم چاہیے ان سکیر یعنی ان کیا ہے یہاں پہ ان نمبر آف ویلیو جائیں یعنی جتنی آپ کی ویلیو جاؤں گی نا ان کا آپ اگر سکیر لے لو تو اتنا ٹائم کہتا لگے گا آپ کی سیلیکشن سارٹ کو رانونے میں تو یہ میں نے سمپلی سب کا لکھ دیا ہے تو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اگین کر سکتے ہو تو انزرشن سارٹ کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا چیک کر سکتے ہو آپ یہ دیکھو انزرشن سارٹ انیلیسی میں آپ آؤ اور یہ دیکھو کہتا سارٹ is also an انسکیر الگوریم لائک سیلیکشن سارٹ کے تا جتنا ٹائم سیلیکشن سارٹ کو لگا انسکیر اتنا ہی کہتا انزرشن سارٹ کو بھی لگے گا نیکسٹ ببل سارٹ ببل سارٹ کا بھی انسکیر ٹائم ہی لگتا ہے اگر آپ نیچے آکے ببل سارٹ کا انیلسیز دیکھیں تو ببل سارٹ کو بھی فائنل انیلسیز کتنا جی پرپورشنل ٹو اینڈ کا سکے تو یہ میں نے آپ کو پروو بھی دے دیا کہ جناب ان تینوں سارٹنگ ٹکنیکس کو کتنا ٹائم لگتا ہے انسکیر 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 تو یہ ایم سی کیوز میں آپ کو آ سکتا ہے کہ سیلیکشن سارٹ کا فائنل انیلسیز ٹائم کتنا ہوگا انسکیر ان کا کیوب ایسے تو آپ نے یہ اب ذہن میں بٹھا لینا کہ سلیکشن سارٹ کو انزرشن سارٹ کو اور وبل سارٹ کو تینوں جو ہمارے سارٹنگ الگوریم ہیں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے انسکیر انسکیر اور انسکیر تینوں کا سیم ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو نیکسٹ ہمارا چپٹر سٹارٹ ہوڑا بس یہ چیز یہاں بھی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد کچھ نیکسٹ الگوریم آتے ہیں ہمارے پاس مرڈ سارٹ کو ایک سارٹ وہ نیکسٹ چپٹر میں دیکھیں گے ٹھانکی سو میک تیل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ